بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنز چیپٹر نمبر ٹویلو ہے پارشل ریفرینشیشن کا اور آج ہم کریں گے ایکسرسائز ایٹ ٹویلو پوائنٹ سکس اور اس میں بھی ایزی کوئیسن ہے کوئیسن نمبر ون سے لے کے سکس تک کی سٹیٹمنٹ ہے فائنل دا گریڈینٹ آف ایف ایٹ پی تو گریڈینٹ آف ایف ایٹ پی جو ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں ویکٹر اس میں بھی آتا ہے سارا بہت ایزی ایفزیکس میں بھی موجود ہے تو فرسٹ آف آل تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے گریڈینٹ تو ہمارے پاس ہے ویکٹر آپریٹر ڈیل ڈیل ہمارے پاس ہوتا ہے this is equal to curly over curly ایکس آئی کچھ لوگ آئی بعد میں لکھتے ہیں کچھ پہلے لکھتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا پلس curly over curly y j اور اگر مزید آگے جائیں گے تو یہ آجے گا curly over curly z k تو یہ operator ہے vector operator کہتے ہیں اس کی اوپر vector کا sign نہیں ڈالتی understood that it is a vector operator اب یا تو جو ہے یہ operate کرے گا کسی کے ساتھ وہ scalar function ہوگا یا وہ ہوگا vector function اس کے تین طرح operation ہوتے ہیں تو number one ہم لیں گے اس کا gradient of f gradient of f x y لے لیں یا x y میں z لے لیتا ہوں آپ x y z t بھی لے سکتے ہیں the gradient alpha scalar function scalar function کے ساتھ ہوگا پھر یہ یہ کہلائے گا یہ gradient vector function ہوگا تو یا پھر ہوگا جس طرح vector میں آپ نے پڑھا a dot v یا پھر a cross v جب vector function ہوگا تو پھر ہوگا del dot f یا پھر ہوگا del cross f ان کی پھر اپنی نام ہے f of x y z is given by اس کو ہم لکھلیتے ہیں del f اور یہ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے curly over curly x i plus curly over curly y j plus curly over curly z k اور ادھر آپ لکھ لیں f f لکھ لیں یا پورا f of x y z لکھ لیں آپ آپ کے اپنی مذہب سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو del love یہ پھر ہمارے پاس آ جائے گا curly f over curly x i plus curly f over curly y j plus curly f over curly z k اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہی چیز کو ہم کہتے ہیں g r a d gradient f آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں f کا partial derivative respect to x i plus f کا partial derivative respect to y j plus یہ آ جائے گا z کے لحاظ سے کے تو یہ کہلاتے ہیں gradient f اسی میں اگر آگے جائیں گے اگر یہ چیز ہو اس case میں پھر یہ scalar function نہیں ہوتا یہ vector function ہوتا ہے آپ f نہ لیں کوئی اور لے لیں ڈیل ڈاٹ فائی لے لیں اسے کیا کہتے ہیں divergence of f یہ ہوگا divergence of f کوئی اور function ہے جی وہ لے لیں f لے لیں f لے لیں اور اسی طرح اگر یہ ہو ڈیل کراس فائی تو یہ کہہ کر آتا ہے کرلا فائی یا کرل فائی بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ دونوں جو ہیں یہ اسی طرح جیسے dot product اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے یہ operator ہے تو جس طرح آپ لیتے ہیں x into y کو آپ لکھ لیتے ہیں یہ y into x تو ڈیل f کو آپ f ڈیل نہیں لکھ سکتے یہ غلط ہے ڈیل نے پہلے ہی ہونا ہے اس نے operate ہونا ہے اب میں آتا ہوں questions کی طرف تمہارے پاس پہلا question ہے پہلا question ہے ہمارے پاس f of x y دو variable میں ہے x square plus y square کا under root ہے اور statement ہے find the gradient of f at p p کیا ہے p کوئی point ہے p اس نے ہمیں دے دی ہے minus 4 وات تو یہ ایک ایک دو line کا question ہے میں ذرا چونکہ یہ start میں ہے تو میں ذرا لیدہ لیدہ کر دوں آپ کو کر لی f اور کر لی ہے اس کا x کے لازے derivative لیں گے تو یہ ہو جائے گا اس طرح power one by two تو یہ آئے گا one by two power سے ہم ایک لحس کر دیں گے جب ایک لحس کریں گے minus one by two ہوگا پھر partial derivative آئے گا without power تو یہ آجے گا one by two x square plus y square کی power minus one by two اور یہ two x سے y square کا zero ہو جائے گا two سے two کٹ جائے گا تو ہمارے پاس کیا آیا x over x square plus y square under root اور آپ دیکھیں x کا بھی square ہے اور y کا بھی square ہے تو جب یہ چیز ہمارے پاس آئی ہے curly f over curly x x over x square plus y square under root تو y والا میں ڈریکٹ لکھ رہا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسی طرح بائی سمیٹری وہ آجے گا y over x square plus y square under root اب اس میں پوائنٹ پوٹ کرنے ابھی دونوں میں لیدہ لیدہ پوائنٹ پوٹ کرنے ابھی curly اس میں پھر time زیادہ لگے گا تو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں gradient of f curly f over curly x i plus curly f over curly y j تو یہ آجے گا x over x square plus y square under root i plus y over x square plus y square under root j یہ آگئی اب ہم لیں گے at point p minus four واتری یہ کامل لینے ہے لے لیں نہیں لینا نہ لیں تو gradient of f ہمارے پاس آئے گا یہ دیکھئے minus four نیچے ادھر minus four put کریں گے scale لیں گے تو sixteen یا three کا scale آجے گا nine اور یہ under root i یہ آجے گا plus three اور اسی طرح sixteen plus nine under root اور j تو یہ پھر ہمارے پاس آگیا minus four یہ آجے گا twenty five twenty five کا under root five i plus three by five یہ ہمارے پاس پہلے question کا answer ہے پھر ہمارے پاس question number two even تو میں زیادہ آپ کو وہ سارے کے سارے کر کے دوں گا اس کی reason یہ ہے کہ even کے answer book میں موجود نہیں ہوتے seven y minus five x ہے اور یہاں اس نے point ہمیں دیا two was six تو دیکھیں f میں اس طرح بھی لکھ لیتا ہوں جب x کے لحاظ سے اس کا derivative لیں گے اس طرح آپ نے لکھنا ہے کہ دفعہ لیکھ لیجئے کہ کر لی over curly x اس کا derivative اس کا zero آگیا five minus five x کا کیا آگیا minus five جب y کے لحاظ سے لیں گے تو curly over curly y seven y minus five x تو seven y کا seven آگیا آگے سے گریڈینٹ f تو یہ آجے گا f x i plus f y j تو یہ کس کے equal آیا minus five i plus seven یہ seven یہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں آگے مل گیا minus five i plus seven j اب لیں گے at point p two six اب یہ دیکھیں it is independent of any point ہے چونکہ اس میں x y hi کو ہی نہیں تو x کی جگہ پہ ہم نے two put کرنا ہے y کی جگہ پہ six نہ اس میں x ہے نہ اس میں y ہے تو یہی ہمارا answer رہے گا پھر ہم آتے ہیں question number three پہ جب three پہ آئیں گے تو اس کی statement ہے ہمارے پاس f of x y e raise power three x tangent of y into کیا ہے tangent of y اور point دیا گیا zero و پائی بائی فور تو دیکھیں x کے لحاظے derivative لیں گے اس طرح لکھ لینے f x یا اس طرح لکھنے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کوئی پبندی نہیں کر لی اور کر لی x جب x کے لحاظے لینے تو یہ constant ہے اس کا derivative یہی آئے گا into power کا derivative آجے گا وہ پہلے لکھ لیتے ہیں three اور ساتھ آجے گا tangent of y پھر آئے گا کر لی f over کر لی y e raise power three x اب یہ والا constant ہے یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا اور tangent y کا derivative ہوگا secant square y تو gradient f لکھ لیں آپ چاہیں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے کر لی f اور کر لی x i کر لی f اور کر لی y j تو یہ ہمارے پاس پھر آجے گا three e raise power three x tangent y i اوپر والا آئے گا پلس آئے گا e raise power three x secant square y اور j اب ہم لکھیں گے ایڈ اچھا اس کو اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں gradient of f at p اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں الہیدہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں at p اور p point کے ہے zero و پائی بائی four statement میں دیا جس کی جگہ پھر zero لیں گے تو یہ ہو جائے گا three e raise جب ادھر میں zero put کروں گا یہ سارا zero ہو جائے گا tangent of pi by four i پلس یہ پھر zero اور secant square pi by four j اب یہ کیا ہو جائے گا یہ one ہے اور ten of pi by four بھی کس کے اقلاتے ہیں one i یہ آ گیا one secant square pi by four کازہ پائی بائی four ہوتا ہے under یہ one by under root two تو secant of pi by four under root two تو یہ ہو جائے گا اس کا square ہے تو under root two کا square اور j یہ پھر ہمارے پاس answer آ گیا three i plus اس کا square لیں گے یہ کٹے گا تو two j پھر ہم چلیں گے مزید آگے question number four ہے ہمارے پاس اور four پہ آئیں گے تو four کی statement ہے جی f of x y x natural log of x minus y اور point f of f of x minus y تو یہاں بھی ہم لیتے ہیں اس کا f کا partial derivative respect to x یہ ہوگا curly over curly x x log of x minus y اب دونوں function میں یہ کہوں سے ہے linear function ہے x ہے یہ natural log function ہے دونوں میں x ہے تو پروڈکٹ رول لگے گا x کرلی اوور کرلی x لوگ x مائنس y پلس لگ آف x مائنس y کرلی اوور کرلی x x اب اس کا لیں گے یہ derivative آئے گا 1 ور x مائنس y میں میں مزید لکھی دیتا ہوں کرلی اوور کرلی x x مائنس y اور یہ آئے گا لگ آف x مائنس y یہ 1 ہو جائے گا اب یہاں بھی x کا ڈیریویٹ آجے گا یہ 1 اور y کا 0 تو یہ اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں x over x minus یہ اس سے multiply ہو کے 1 اور یہ بھی 1 آئے گا plus log of x minus y پھر ہم لیں گے اس کا ڈیریویٹ یہ y کے لحاظ سے تو وہ جے گا کرلی اور کرلی y x log of x minus y تو x تو constant ہے یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا اس کا ڈیریویٹ آئے گا 1 over x minus y اور ساتھ آئے گا کرلی اور کرلی y x minus y تو یہ پھر بنجے گا ہمارے پاس f of y this is equal to x over x minus y اور x minus y کا y کے لحاظ سے ڈیریویٹ آئے گا minus 1 تو minus x over x minus y اب ہم لکھیں گے gradient f تو یہ آئے گا f x i plus f y j ان کی ویلیوی پوٹ کر دیں گے یہ ہم نے پیچھے find کر چکے ہیں x over x minus y plus log of x minus y اور سارے کے ساتھ آئے گا اور یہ ہم نے ابھی find کی ہے plus minus x over x minus y j اور اسے میں ایک سٹیپ ذرا اور کر دوں x over x minus y plus log of x minus y یہ i لکھے دیتا ہوں اور یہ minus x over x minus y j اب ہمارے پاس جو اس میں point ہے وہ ہے اس نے دیا five و four کیا point ہے یہ five و four so add p add point ورہ ملے گا add point p five و four تو مارے پاس آئے گا gradient of اب x کی جگہ پہ آئے گا five اور ادھر آئے گا five minus four plus log of five minus four اور یہ i آ جائے گا minus five five minus four اور یہ x کی جگہ پہ آئے گا five اور y کی جگہ پہ four five minus four one تو یہ آئے گا five plus natural log of one i minus y بھی five اور j اور log of one آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے zero یہ آئے گا five i minus five j because log of one is equal to zero یہ تھا ہمارے پاس question number five five کے بعد اب ہم چلتے ہیں question number six پہ اور six پہ اب ہمارے پاس دو variable کی بجائے آگئے ہیں تین variable تو method وہی ہے method کوئی چینج نہیں اس میں بس ایک ڈیریویٹ اور آ جائے گا یہ ہم کرتے ہیں ادھر آ کے question number five five پہ آئیں گے تو یہ ہے f of x y z this is equal to y z cube minus two x square اور point ہے کوئی چینج نہیں ہے صرف ایک ڈیریویٹو زیادہ ہے اگر میں ڈریکٹری کروں آپ دیکھیں curly f اور curly x بلکہ میں ایک سٹیپ یہ لکھی دیتا ہوں y z cube minus two x کے اس کا ڈیریویٹو وان آئے گا یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے z cube آئے گا اس کا ڈیریویٹو کہہ زیرو اور پھر ہم لیں گے curly f اور curly z z کے لاز سے partial ڈیریویٹو لیں گے two x کے تو یہ y ویسے ہی آئے گا اور اس کا آئے گا یہ three اور یہ z اس کے یہاں پہ بھی لیدہ لیدہ point put کر سکتے ہیں اس میں ٹائم میں آپ کو already بتایا بہت زیادہ لگتا ہے تو اب ہم لکھیں گے gradient f curly f اور curly x i curly f اور curly y j curly f اور curly z k تو یہ ہمارے پاس آجے گا minus ان سب کی value ہم نے پر find curly ہوئی ہے plus z cube j plus three y z square k i j کیا ہے سارے unit vector ہیں اب ہم لیں گے add point p two minus three one تو یہ پھر آئے گا gradient of f اب ادھر two put کرنا minus four into two i plus یہ ہے z cube اور یہ آجے گا one کا cube j plus three y کی جگہ پہ minus three z کی جگہ پہ one کا square اور k تو یہ بنے گا minus eight i plus j اور minus nine کے یہ ہمارا answer ہے question number five کا اب ہم چلتے ہیں question number six اور six کی statement f of x y z this is equal to x y square اور میرے پاس جو مجھے نظر e کی پار z e کی پار z اور point at two minus one و zero تو وہی method ہے جو بھی ہم نے question number five میں کیا ہے تو ہم اس کو کریں گے x کے لحظے partial derivative x y square e x کا کیا آئے گا یہ one باقی سارا ملٹیپلائی ہو رہا ہے constant ہے تو وہ ویسے کا ویسے جب y کے لحظے لیں گے x y square easy اس میں y square کا تو آئے گا two y باقی x اور e کی پار z جو ہے یہ ویسے ہی آئے گا تو اسے لکھیں گے two x y e riz اور f of z curly over curly z x y square easy x y square ویسے ہی آئے گا اور e کی پار z کا derivative e کی پار z ہی رہے گا تو gradient f یہ آئے گا curly over بلکہ یہ تو اب ہم ڈکھیں گے f x i f y j اور f z k اور ان تینوں کی ویلیو ہم نے اوپر فائنڈ کی ہے تو یہ اس میں پٹ کر دیں گے جب یہ اس میں پٹ کریں گے تو یہ پھر آئے گا گا ہمارے پاس gradient f f x ہم نے فائنڈ کیا جی y square e riz پر z i plus two x y e riz کی پر z j plus x y square e riz کی پر z k اب y بھی کامل آ رہے e riz کی پر z بھی آ رہے آپ کی اپنی چائز سے لینا کامل لے لیں نہیں لینا نہ لیں تو پوائنٹ ہمارے پاس پی two minus one zero اس پوائنٹ میں یہ put کر دیں گے تو ہمارے پاس آئے گا gradient f اب دیکھیں اس میں x ہے کیون نہیں اس در کی آئے گا minus one k e riz کی پر zero آئے plus j two x کی جگہ پر two y کی جگہ پر minus one e riz کی پر zero j plus آئے گا x کی جگہ پر two y square minus one k e riz کی پر zero k e riz کی پر zero بھی one ہے minus one ka square b one ہے تو یہ total بن جائے گا one i یہ بنے گا two two zero four اور یہ بھی one minus four j plus یہ two اور یہ آجے گا two k کیا answer آیا i minus four j plus two k یہ تھا ہمارا question number six next time پھر انشاءاللہ تعالیٰ سے start کریں گے اللہ حافظ